اللہ کے اسم آدم کا تذکرہ ہوا ہے اور اس تعلق سے اہلِ علم کا اختلاف ہے اس بات کی تحدید میں کہ اللہ رب العالمین کا اسم آدم کن ناموں پر مشتمل ہے کسے اللہ رب العالمین کا اسم آدم کہیں گے اہلِ علم نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں اور آگے روایات آ بھی رہی ہیں مولف نے بہت ساری روایتیں یہاں ذکر کیا ہے ان اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور راجہ ترین قول اس تعلق سے وہ بھی ذہن نشین رکھیں اس میں قریب ترین بات یہ ہے کہ اسم آدم کے طور پر اگر کسی نام کو یہ شرف حاصل ہے تو ہو نہ ہو وہ اسم آدم اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور آپ غور کریں گے جتنی بھی دعائیں اس باب میں آئی ہوئی ہیں یعنی اسم آدم کے بیان کرنے کے باب میں جتنی بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں ان دعاؤں میں قدر مشترک جو چیز آپ کو ملے گی کہ لفظ اللہ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہر ایک کے اندر شامل ہوگا بخلاف دوسرے ناموں کے یہ نام ان تمام دعاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے جو اسم آدم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں ہاں اس نام کے ساتھ ساتھ اور بھی نام جڑے ہوئی ہیں اور بھی صفات جڑی ہوئی ہیں پر اس میں یہ عظیم نام بنیادی طور پر ان تمام دعاؤں کے اندر پائے جاتا ہے موسیقی